اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو پانچ ایسے عادتیں بتاتا ہوں کہ اگر ہم نے جس کو بدل دیا تو ہماری پوری لائف بدل جائے گی نمبر ایک ہے ڈک نمبر دو ہے پروکراسٹینیشن یعنی آج کا کام کر کے اوپر ٹکیر لینا نمبر تین ہے کہ ہم کچھ نوب ہوتے ہوئے ہم فصل کے راہ دیکھتے ہیں نمبر چار ہے کہ ہم لوگ لوگوں کو کم دیتے ہیں اور زیادہ امید رکھتے ہیں لوگوں کے پاس سے اور نمبر پانچ ہے کہ ہم زیادہ ہمارا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں وقت ضائع کرتے ہیں یہ پانچ چیزوں کو ہم کو دننا پڑے گا تو چلیے میں تھوڑا سا ریٹین میں بتاتا ہوں کہ فیار ہمیں ڈر کیس بات کر رہتا ہے ہمیں ڈر تو اس بات کر رہتا ہے کہ کہیں ہم بھیکاری نہ بن جائے کسی کو کچھ دینے سے ہمیں ڈر اس بات کر رہتا ہے سب سے پہلا در یہ رہتا ہے کہ ہم کو لوگ کیا کہیں گے ہم کو زیادہ لوگوں کی فکر لیتی ہے ہم کو ڈر اس بات کر رہتا ہے کہ ہمارا کوئی لوف جو ہے وہ ہم سے ٹوٹنا چاہے اور ہمیں ڈر اس بات کر رہتا ہے فیار آف ڈیتھ سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم مرنے سے درتے ہیں اور ایکچولی جس چیز سے ڈرنا چاہیے ہم اس سے نہیں ڈرتے ہیں یعنی اللہ سے ہم نہیں ڈرتے ہیں اور پانچوی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں ڈر میں کہ ہم لوگ ہمیں لاؤس سے ڈرتے ہیں یعنی ہم کبھی بھی کہیں پہ رسک لینا پسند نہیں کرتے ہیں رسک لینے سے ڈرتے ہیں اور نیکسٹ ڈر جو ہے وہ ہائی کرٹیسیزم ہم تنکیت سے ڈرتے ہیں ہم اوڑ لیج سے ڈرتے ہیں یعنی بوڑا ہونے سے ڈرتے ہیں یہ بہت سارے ڈر ہمارے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پروگریس نہیں ہوتا سیکنڈ میں بولا کہ پروکراسٹینیشن یعنی ہم لوگ آج کا کام کل کے اوپر ٹکے دیتے ہیں اگر ہم نے وقت کو سوچ لیا نا تو ہر پل یہ کل بن جا رہا ہے اور ہر پل یعنی ٹومارو بن جا رہا ہے اور ہر پل یہ ایسٹرڈے بن جا رہا ہے ابھی میں نے کچھ اس سے پہلے بات کیا ایک منٹ تو مازی ہو گیا اور اگر ابھی جو کچھ میں بات کر رہا ہوں وہ حال ہے اور اس کے بعد جو میں بات کرنے والا ہوں وہ فیوچر کا مستقبل ہے تو اس طریقے سے وقت اتنا سپیڈیگ ہی آگے بڑھ رہا ہے اور ہم آج کا کام کل پیٹا کھیل دیتے ہیں اس وجہ سے ہمارے کام بہت سارے روح جاتے ہیں اور اور ہمیں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے آج کا کام آج ہی کرنا چاہیے اور بی پریزنٹ ان دے مومنٹ یعنی جو کام جس وقت کرنا چاہیے وہ کام اس وقت کرنا چاہیے دیکھو جو لوگ ہیں نا وہ سکسسفل کیوں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اور بہت سارے لوگ پیچھے کیوں رہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ہر کام اپنے وقت پہ کرتے ہیں وہ کبھی آج کا کام کل پہ نہیں ڈھکلتے ہیں اس وجہ سے وہ آگے بڑھتے ہیں ایک چوری جو سکسسپل ہوتے ہیں وہ بھی وہ کام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں مگر وہ پیسے بھی کام کر لیتے ہیں اور وہ سکسس کی سیڑی کو چڑھ جاتے ہیں یہ ہے ہماری ہمارا سیکنڈ ہیبٹ جس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا نمبر تھرڈ ہیبٹ ہے کہ ہم لوگ کچھ نہ ہوتے ہوئے ہم فصل کی راہ دیکھتے ہیں یعنی ہمیشہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بھی سب سارا فائدہ دنیا کا ہمیں ہی مل جائے مگر ہم نے کبھی وہ فصل وہی نہیں تو ہم اس کی کاٹنے کے راہ کیسے دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ہم نے کچھ آئیڈیا ہمارے دماغ میں لیے ہی نہیں ہم نے کبھی کچھ خیالات ہمارے دماغ میں لیے ہی نہیں اور جو خیالات ہمارے دماغ میں آ بھی گئے کچھ بہترین آئیڈیا آ بھی گئی اس پہ ہم نے کچھ کام کیا بھی نہیں اگر ہم نے کچھ کام نہیں کیا یعنی ہم نے کچھ چوز نہیں کیا آج تو ہم اس کا ریزلٹ کسے پائیں گے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ہمارے چھوٹے چوئیسز ہوتے ہیں جو روز مردہ کی زندگی میں ہم کرتے ہیں اور وہی فصل کہلاتی ہے اور وہی بیچ کہلاتی ہے اور وہ بیچ اگر ہم نے ہمارے دماغ میں نہ گوئے اور اس کے اوپر ہم نے کام نہیں کیا تو وہ آگے چل کے فصل نہیں بلتی ہے اور ہم اسے کٹ نہیں سکتے ہیں یہ ہماری بہت غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ بینا بوئے ہی کٹنے کی رہا دیکھتے ہیں کوئی فارنر کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بارش ہو گئی اور فصل نہیں بوئے اور ونٹر کے سیزن میں وہ فصل کٹنے کی رہا دیکھتا ہے ایسا تو ہوتا نہیں ہے اچھا نیکسٹ جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ہمارا ہم کو ہمارا ٹائم ہے نا وہ بہت ہی سوچ سمجھ کی استعمال کرنا پڑے گا ہر سیکنڈ ایمپورٹنٹ ہے آپ اس کے اوپر سوچو یا نہ سوچو مگر یہ گھڑی کی رفتہ نہ ہوا آہستہ 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 پڑتے ہی چلی جا رہی ہے اور ہر وقت ایمپورٹنٹ ہے قد افلاح المومنون قرآن میں یہ کہا ہے کہ فلح پا گئے وہ مومن جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ کب شب میں نہیں لگتے ہیں وہ لوگ جو نماز اپنی ضائع نہیں کرتے ہیں اپنے سیکس اور پانٹس کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ لوگ ہیں نا یہ فلح پانے والے ہیں جو لوگ گب شب کو بند کر لیتے ہیں گب شب میں چلے ہم کرتے کہ ہیں بینگ بائٹنگ کرتے ہیں لوگوں کی قیبت کرتے ہیں اور وہی اگر ہم نے آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے تو موبائل میں ہم جب سرف کے لیے کوئی چیز سرفنگ کرتے ہیں تو بہت سارے انوانٹیج چیزیں ہم لوگ دیکھتے لیتے ہیں اور بہت سارے انوانٹیج چیزیں ہم لوگ سنتے بھی لیتے ہیں تو یہ اس بات کا ہمیں کھائے رکھنا چاہیے کہ میں ابھی اس پریزینٹ مومنٹ میں اس کا استعمال میں کیسے کر رہا ہوں اس کے اوپر ہمارا دھیان ہونا بہت ضروری ہوتا ہے نیکس پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ لوگوں کو یا اوروں کے اوپر خرچہ کم کرتے ہیں اور ہم اللہ سے امیدیں رکھتے ہیں کہ ہم کو زیادہ ملے یہ ہماری جو عادت ہے نہ اس کو بتانا پڑے گا کیونکہ اللہ انہیں دیتا ہے جو لوگوں کو دیتے ہیں یعنی قرآن میں تو یہ کہا ہے مندل اللہ یکرد اللہ کو کردن حسنا یعنی کون ایسا ہے جو اللہ کو کرد حسن دے یعنی جو آپ لوگوں کے لئے خیالات کرو گے وہ ایک چوری آپ کردہ دے گئے ہو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین عجر دینے والا ہے تو ہم کو چاہیے جو کچھ بھی ہماری زندگی میں چاہیے تو وہ اس کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے لوگوں کو دینا چاہیے اگر آپ کو وقت چاہیے لوگوں کا تو آپ وقت دینا سکھو آپ کو اگر اچھی نصیت چاہیے تو لوگوں کو اچھا آواز کرنا سکھو اگر آپ کو پیسے چاہیے آپ کی زندگی میں تو لوگوں کو پیسے دینا سکھو یہ پانچ حویٹس ایسے ہیں جس کو اگر ہم بدل دیں گے تو ہم پوری زندگی ہماری بدل سکتے ہیں اب جو میں نے بتایا تھا کہ ہمارا ٹائم جو ویسٹ ہوتا ہے گفشپ میں اس کو ہم ہمارے ٹائم کو یوٹلائز ایسے کریں کہ اچھے اچھی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں جو ہم پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ ہمارے کے دو کے ل apparently